بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کعبہ شریف کے ایک ایسے کرشمے کے بارے میں بتانے والی ہوں جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھئے گا لاہور میں ایک دودھ بیچنے والا رہتا تھا اس نوجوان کے دل میں حج کرنے کی طلب بہت زیادہ تھی جب لوگ حج کر کے واپس آتے تھے تو ان سے وہ بہت پیار سے ان سے ملتا تھا ان کے ہاتھ چھومتا تھا ایک بار اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ حج پر کیسے جاتے ہیں کسی نے اسے بتا دیا کہ حج کے لیے کاراچی سے جاتے ہیں تو کسی نے اس کو سٹیشن پر پہنچا دیا اب وہ سٹیشن پر لوگوں سے پوچھنے لگا مجھے کاراچی جانا ہے کاراچی کیسے جاتے ہیں کئی دیر تک وہ لاہور کے سٹیشن پر فرتا رہا ایک بار ٹرین کے ٹی سی نے سوچا یہ بیچارہ کئی دنوں سے یہاں پہ گھوم رہا ہے ٹرین کے ٹی سی نے دودھ والے سے کہا تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ میں تمہیں کاراچی لے جاتا ہوں اور پھر وہ کاراچی پہنچ گیا کاراچی ریلوے سٹیشن پر پہنچ کر اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا مجھے حج پر جانا ہے حج پر کیسے جاتے ہیں اور کہاں سے جاتے ہیں کسی نے اسے حاجی کیمپ پہ جانے کا راستہ بتا دیا تو وہ وہاں پہ چلا گیا وہاں پہ بہت سے لوگ حج پر جا رہے تھے لیکن اس بیچارے کے پاس نہ ٹکٹ تھا نہ پاسپورٹ تھا اور نہ ہی پیسے تھے مگر اس کے دل میں حج کرنے کا جذبہ تھا ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے جانے والے کولی ہوتے ہیں انہیں جہاز کے اندر جانے کی عزازت تھے تو اس نے ایک کولی سے دوستی کر لی اور کولی کے وردی پہن کر حاجیوں کا سامان جہاز میں رکھنے لگا وہ دودھ والا سامان رکھنے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا رہا جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ جہاز کے اندر کسی کونے میں چھپ کر بیٹا اور اپنے کپڑے پہن کر کولی کی وردی واپس بھی جا دی لوگ اپنے اپنے کمروں میں بستر پر چھوتے رہے اور وہ بیچارہ باہر بیٹھ کر وقت گزارنے لگا اور اس نے جہاز پر ایک بندے سے کہا بھائے صاحب جب جدہ آ جائے تو مجھے بتا دینا جب جدہ شہر کی روشنی نظر آنے لگی تو ان صاحب نے اسے بتایا کہ وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے اس کے بعد وہ دودھ والا جہاز کے اوپر چڑ گیا اور وہاں سے کھڑے ہو کر سمندر کے اندر چھلانگ مار دی اسے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا جب وہ نیچے گیا تو پھر اوپر نہیں آ سکا اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظری نہیں آ رہا ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ بیچارہ ڈوب گیا ہے اس نے سوچا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہوگا اس کے بعد جب اس آدمی نے حج کیا اور تاواف زیارت کے بعد حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو وہ دیکھا کہ وہ دودھ والا بھی حرم شریف کے باہر نکل رہا ہے اس آدمی نے فوراں دودھ والے سے پوچھا بھائے صاحب آپ تو وہی ہونا جو سمندر میں چلانگ لگائی تھی تو وہ دودھ والا کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں اس نے دودھ والے سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا دودھ والے نے کہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے یہ میں تمہیں آگے جا کے بتاؤں گا جب وہ آدمی اس کے ساتھ چل دیا جب وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک بالکل نئی کار کھڑی ہوئی ہے ڈرائیور انتظار کر رہا ہے دودھ والا کار کے اندر بیٹھ گیا اور اس آدمی کو بھی بٹا لیا اور ایک مکان کے طرف چل دیا مکان میں جا کر اس نے اسے ایک جگہ پر جا کے بٹا دیا اور کہا کہ مہمان کے لئے خانے پینے کی چیزیں لائے جائے ایک خادم فل لے کر آیا تو اس آدمی نے حیران ہو کے پوچھا بھائی مجھے بتاؤ آخر یہ کیا کہانی ہے تو دودھ والا کہنے لگا میں تمہیں خصہ بعد میں بتاؤں گا پیری میری کار دیکھو یہ میری ہی کار ہے اور میرا ہی مکان ہے اس نے پوچھا کہ یہ سب تمہیں کیسے مل گیا دودھ والے نے کہا یہ تو ایک راست کی بات ہے لیکن کیونکہ تم میرے بارے میں جانتے ہو تو اس لئے میں تمہیں بتا دیتا ہوں پھر دودھ والا کہنے لگا میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اسی کا یہ مجھے صلاح ملا ہے جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں یہ کہہ کر میں سمندر میں چھلانگ لگا دی مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا بس ایسے ہی ہاتھ پیر مارتا رہا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کی کہ لہریں مجھے خودی مجھے دھکیل کر کنارے کے طرف لے جاتی رہی میرے اندر پانی چلا گیا تھا اور میرے ہوش اڑ گئے تھے میں کنارے پر پڑا ہوا تھا اور جب مجھے ہوش آیا تو صبح تحجد کا وقت تھا میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سارے راستے بند تھے چاروں طرف لوہے کی گریل لگے ہوئے تھے آگے کا دروازہ بند تھا میں اسی گریل کے پاس بیٹھ گیا میں نے دیکھا کہ اس گریل کے دوسری طرف ایک گھر ہے اور اس گھر کے سامنے ایک گائی بندی ہوئی تھی اور دو آدمی اس گائی کا دودھ نکالنے کے لئے آ رہے تھے مگر وہ گائی ان سے مانوس نہیں تھی جس کے وجہ سے وہ گائی ان لوگوں کے کابوں میں نہیں آ رہی تھی اور وہ لوگ دودھ نہیں نکال پا رہے تھے لیکن میرا تو کام یہی تھا جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آواز دیکھ کر ان کو اپنے طرف متوجہ کیا اور اشارے سے کہا کہ اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں وہ لوگ تو عربی بولتے اور سمجھتے تھے اس لئے میں نے ان کو اشارے میں ہی بتا دیا کہ میں اس گائی کا دودھ نکال سکتا ہوں اللہ کا شان دیکھئے جہاں میں بند تھا وہ ایریا سامنے کوٹی میں رہنے والے سیٹ کے اندر میں تھا اس کا ایک بیٹا تھا ڈاکٹر نے اس کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائی کا دودھ پلایا کرو اس نے اس سپیشل بیٹے کے لئے وہ گائی خریدی ہوئی تھی گائی کے اندر دودھ تو ہوتا تھا لیکن مگر وہ نکالنے کے لئے نہیں دیتی تھی جس کے وجہ سے وہ سیٹ اور اس کی بیوی بہت پریشان تھے اب جب میں نے ان سے کہا کہ میں گائی کا دودھ نکال دیتا ہوں تو انہوں نے سیٹ سے کہا کہ اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال کر دیتا ہوں سیٹ نے کہا کہ چاوی لے کے جاؤ اور اسے لے کے آؤ وہ گیٹ کا تالہ کھول کر میرے پاس آ کر مجھے سیٹ کے پاس لے کے گئے جب میں گائی پر اپنا ہاتھ پیار سے فیرات اور اس سے اپنے انداز میں بات کی تو گائی مان گئی اور میں نیچے بیٹھ کر انہیں آٹھ سے دس لیٹر دودھ نکال کر دے دیا سیٹ کی بیوی انہیں دیکھا تو بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا پھر وہ کہنے لگی اس دودھ والے کو جانے نہیں دینا جب میرے سیٹ سے ملکات ہوئی تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا کہ میں پاکستان سے حج کرنے کے لئے آیا ہوں تو وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں واپس جانے نہیں دیں گے تم اچھا دودھ نکالتے ہو میں نے کہا میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن مجھے حج بھی کرنا ہے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اس کی فکر تم مت کرو تمہیں حج بھی کروا دیں گے دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور ساری بات بتا دی اس کے والد نے دو سو گائے بھیسوں کا ایک باڑا بنایا ہوا تھا چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا ہمیں تو ایسے بندوں کی ضرورت ہے جو اس کام میں پرفیکٹ ہو بعد میں انہوں نے سیٹ کو فون کیا اور کہا اسے ہمارے پاس بھیج دو چنانچہ سیٹ نے مجھے اپنے گاڑی میں بٹایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر چھوڑ آیا اس کے سسر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں تمہیں یہ کام ہے تم صبح و شام میرے گائیں بھیسوں کا دودھ نکال دیا کرو جب دودھ نکالنے کا وقت آیا تب میں نے بیس سے پچیس گائیوں کا دودھ منٹوں میں نکال دیا وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ اتنا بھی دودھ نکل سکتا ہے آج تک تو اتنا دودھ نہیں نکلا ہے وہ لوگ کہنے لگے کہ تم یہی رہو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے میں نے ان سے کہا کہ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں تم یہی رہنا ہوگا میں نے کہا کہ میرے بیوی بچے تو وہاں ہے انہوں نے کہا اس کے تم فکر مت کرو میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے ایک گھر میں تمہیں دیتا ہوں اور یہ میری گاڑی بھی ہے یہ گاڑی میں نے نہیں لی ہے یہ گاڑی میں تمہیں توفے میں دیتا ہوں اب تم اپنے بیوی بچوں کا نام اور ان کا ایڈرس مجھے بتا دو میں انہیں پیغام بھیجوا دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں میں تمہارے بیوی بچے یہاں پہنچ جائیں گے اور اس کے ساتھ ایک اور حج کر لینا بلکہ اب تو ہر سال حج کرتے رہنا اب ایک ہفتے بعد میری بیوی بچے میرے پاس پہنچ جائیں گے میں نے حج بھی کر لیا ہے یہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے اللہ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دی ہے اب میں یہی رہوں گا ہر سال بیت اللہ شریف کے زیارت کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ دوستہ اس واقعہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کر دینا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ